موسیقی 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 محمدن و آل محمد صلی اللہ محمدن و آل محمد و جل فرجا آل محمد یہ نہ کہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی مولتن سلامت رکھے اے زبانی آل محمد 하ın توڑے خدمت گزارو انہوں دیں ناتے نال ہم دیخلت ساڑھے گیارہ بجے استاذ اور آنکھیں ابھی پون جڑھنے میں ڈھیر سرین ڈیوٹین انہوں میں سارے بانیان نو نمبر دیتا استاذ رہا میں کہا تسی جڑھنے انہوں تے جڑھنے میں اٹھے ہیں انہوں آنکھے جس ویلے میرا دل ہوئے اس ویلے پڑھانے جس ویلے انہوں دی مرضی ہوئی وقت آپ سوچ لو بھئی چھے ہونا لیکن ہو گئے بلکہ ساڑھے گیارہ بجدہ میں حاضر ہوئے ہیں جناب دینے خدمتہ جناب دینے زیارہ کوئی لمبا چوڑا پڑھنا نہیں لیکن گالا جی کر رہا نہیں ہے کم از کم بندے نو سوچنا تے مجبور کرے میری ایک مجبوری ہے میری عادت ہے میں بندے نو کم از کم گھر تا ہی جانے ہیں پریشان ضرور رکھنا یار میں اج مجلس اج کی سونا یا انج بھی ہے انج بھی ہندہ ہے جب وہ اس آخ دیتا ہے ترہ ترگڑے ہوئے جی یہ نہ کہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ان کے ارادے الگ ان کے ارادے الگ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہے حرام زادے الگ یہ بندہ شیعہ نہیں جڑا ہڑ سے رہلا ہوئے جی بلک جی ہاتھ اچھے لال کللدار صدقے جاوہاں جی میں صدقے جاوہاں جی میں صدقے جاوہاں جی میں صدقے جاوہاں اے دنی لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہیں میرے باہر نہیں رہاں امام زادے الگ ہیں حرام زادے دینیاں لی دینیاں راضی ہو جاؤ اس انظر میں بڑے بڑے لفظ پڑے بڑیاں بڑیاں پبندیاں لگیاں بڑے بڑے زل بین ہوئے کیونکہ میں عمران قازمی امام حسین داداکرہ میں ایک گل ممبر تھے ہر ممبر تھے آدم نام میں انگلینڈ بھی گیاں لندن جتھے 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 سے شہر اچ گیاں پاکستان یا پاکستان دباروں ایک گل ضرور اکھیے میں بندے دا محتاج نہیں میں حسین داداکرہ بندے دا دل دھڑکن جاری ہوئے بندہ مجلس اج بیٹھا ہوئے شجر انا کھلار جاوہاں پھر میرے آن دا فیدہ کی ہے صدقے جاوہاں دینیاں لی دینیاں راضی ہو جان پہلے لفظہ کھڑنا گاں صبح دی مجلس شروع ہے دو ترہ زاکری پڑے انتے میں آگیاں رات میں دیر سارا لیٹ گھر پہنچے آدمین اصداد راکھیا جتھے ہی ہیں پہنچ جائیں ٹائم نال میں کہا جی ڈیوٹی آن اکھے میں جانا تے ہو جانن میں کہا جی چلو پھر تسی جانو تے ہو جانن انہوں نے میں کہا ہو جانو تے تسی جانو میں سترہ بابا جی نے میں کہا بابا جی میں کی میں پڑھا میں نے آدمی جڑی تیرے کل اوکی چیز ہوئے ہو پڑھ لیں میں کہا تسی جان کے پہ آدے ہو یا جان کے پہ آدے ہو اسا کہ دو میں گلن یا تے اس حیوال ہے فقیر دی نگری ہے اور میں بادشاہ دی نگریج موجود ہو کہ پیدا بادشاہ دا حرم ہے عزت حسین دی قسم ہے میں اس بادشاہ دی نگریج پہلے زندگی دی مجلس پڑھی تھے پھر امام حسین دا کرمی اج پوری دنیا چمران کازمی سونڈالا بھائی سر چاہویں جی پہلا لفظہ کھڑ لگا ربائی ایک پاس ہے گل ایک پاس ہے میرل بکھیج میرل میرل کون ہے میرا حسین مسرکار دی نگری حسین دا ٹکر دا ٹیسٹ بندہ جانے مجلس چھ بولنا نہ جانے میں بندے نو بندہ نہیں منندہ حسین ایڈا کریمیں ایڈا لجپالے اللہ دے بدھے ہوئے حسین چھڑا دیندہ ہے سوچی سوچی میں کی حق ہے زندگی ہو نہیں زندگی ہو نہیں جی میں صد کے جاماں اللہ دے بدھے ہوئے حسین حیدری اللہ دے بدھے ہوئے حسین شامل ہوئے شامل ہوئے بھئی حیدری اللہ دے بدھے حسین چھڑا دیندہ ہے کی میں دلیل دیماں فطرس نو سزا کہن دیتی شفا کہن دیتی حسین نہیں دیتی حسین دے جھولے کدے سوچ جیدہ جھولا ہے دا کریمیں حسین کے دا دا بادشاہ ہے مربانی جی مربانی مربانی بس میرے لال ٹوری لنگن دیا جا لنگن دیا جا بھئی لنگن دیا جا جلدی 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 سپیڑو سپیڑ گزر جا ایڈا وڈا بادشاہ حسین ایڈا وڈا شہن شاہ حسین پچھلے زال میرے لگے ایک کی ربیوں لول حلطاب میل سی دی مجلس ہوئے بھی را میرے کوئی مجلس آئی میں اُتھ ایک ستر پڑی اوپڑی میں دھرنیا تو تنگ آکے میں دے وسیم بھائی اکثر جدو لاہور کونچی روڈ بند تے پیدل چلو جتے جاڑا آنکے اوپڑ کے نکل دا ہوئے میں پہنچ دا ہوں پیدل کے بڑی ہیں جی گڑی ہیں کھڑی ہیں یار کے کریے کدے جاڑا ہے کی کریے کدہ ہی موٹ سیکل دے کدہ ہی رکشے دے مجلس آ پڑی ہیں لاہور چکس ایس سال بھی انجی ہویا بڑا تنگ میں آیا ایک مولی صاحب تمہیں پوچھے ہے روڈ کیوں بندے اسے کہے توہینے رسالت ہوئی اوہ میں سترہ پچھلے سال پڑھئی ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا جو سترہ مقبول ہوئی ہیں پھر ذاکرین اس نے کسیدہ بھی پڑھے میرے لئے کہہ جو بھائی میں کہے بھائی مولی صاحب روڈ کیوں بند اسے کہے توہینے رسالت ہوئی روڈ تاں بند کیتا ہے سید جو ہم تکلیف ہوئی میں کہے جواب میرا حق بندے وہ جواب میں ممبر تاں دیتا پوری دنیا پہنچے میں کہا اب مسلمانوں کو عزت کا جلال آیا ہے اپنی کھوئی ہوئی غیرت پہ ملال آیا ہے آل احمد کو بزاروں میں پھرانے والوں آج توہینے رسالت کا خیال آیا کہی تے میار سعی والدہ اے میار سعی والدہ ماتمی یدہ چیجی ہاتھ چلال کلال دار صدقہ جاما جی میں صدقہ جاما پھر جی مولا تنسلامت رکھے اللہ تنسلامت رکھے میں رات لئیے ہم سید جشنہی سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا درازہ بند کر رہے ہیں جب میں چھوڑنا تھے کسے پڑھنا تھے تو کبلہ بیٹھیں سار جی موجود ہیں تضاک کر پیچھے میں اس دادنوں نے کہا جی تاہی میں اپنا ڈکی رکھے ہیں میرے الوے کھرے ہیں میں رات ایک موضوع پڑھے ہیں جی ملک ناکس صاحب تو ہم سلامت رکھے ہیں تو سلامتی ہوئے میں ملک جی بڑے بڑے موضوع پڑھے امام حسین دا صدقہ سب تو پہلے خطبے ممبر تے کسائے دے حوالے چھ میں شروع کی تے سب تو پہلے حسین دا خطبہ پڑھیا پھر مرشد حسین دا ناول اکنال خطبہ پھر حسین بادشاہ دی چار سال دی بیٹی دا فضائل پھر حسین دے پتر لیسر دا خطبہ پھر مولا سجاد دا خطبہ پھر لاہور دی ملکہ دا خطبہ پھر سرکار ابباس دا کابیدی چھتے خطبہ پھر ایسے موضوعات جیڑے میں پڑھے اے تھوڑے دی آڑیاں پہلے میں جو دوں انگلینڈ جا رہا سی لندن تو میں نے ایک بندیاں کہا جی بڑے دن ہو گیا کوئی اوکھا موضوع نہیں دیتا ماتمی میں کہا یار کوشی کر دا بی بی پاک دا پاک پتر کرم کرے تو موضوع دے رہے ہیں وہ واپس آیا تو امام حسین مور لہ دیتی بھی یہ پڑھ دے لیکن موضوع اگر پہلے انج سنیا ہوئے میں روک سکتے اے میرے دعوی اے میرے دعوی ترگڑے ہو کے بانے جتھے تسی رہ گئے اتھے میں سلام کر رہا کوئی من مناند شوق نہیں امام حسین دل اکھ حسان میں تیر دادوں منگ دے جنوں کا دل بھینا میں تیرے تو داد نہیں چاہی دی میں تیری دعا چاہی دی آرے آرے میرے لوگ کہہ دے ایک سوال تے قصیدہ شروع میں موضوع پڑھ رہے ہیں موضوع دس کے پھر میں نے پتہ لگے گا کی رسپونس ہے تو میں کی آگے شروع کر رہا بھی موضوع پڑھنا چاہی دی میں کربلائچ حسین دی جنگ پڑھنے لگا رات جشنہ ہی لئیے سرکار محمد مصطفیٰدہ امین بندے آکھے تسیہ جلتاف شاہ کو الملتان پڑھے ہو میں کہا جیہ لائی پہ چل دیئے ملتان عزدہ داری علیہ بھائی میرے چلا رہے ہیں باکر خان اوہ اس میں واقعہ دی اسیوں سارا سنیں ایتھے ہو کسیدہ پڑھ کے جانے نہیں تے تسیہ ایتھوئی سڑکل نیاز لوت جاؤ میں کہا یار میں پڑھ جاساں جسن سرکار محمد ہو سا کہا جو وہ بھی ہے اسی راضی ہیں سن سناؤ اوہ کسیدہ پڑھے ابتنی کتنی کتنی وار میں شیر پڑھے ایک کو کسیدہ پڑھے آگئے نہ نہ میں پڑھن دیتا ہوں نہ کیا ساری ہیں نہ تمہیں اسے چی ہو گئے ہیں تسیہ جاؤ میں چرنجہ پچونجہ منٹ ایک کسیدہ پڑھے میں دعوت پہ دینا بھائی اینج ہتھاں چھتھ پا بھائی لفظ سنیداد نہ دے بھائی پھر دعا دل بنے تکر چھوڑے کربلائچ حسین کو ازادتی جانگ لڑن گیا جانگ کین دیئی اللہ دی جانگ گئی آشور کو اکوا کیا کچھ یوں بھی ہوا ہے اللہ کی جگہ فرش پہ شبی لڑا ہے تو آیا نہیں مجلس ہے جیسے رحلہ ہے وہ بندہ شیعہ نہیں جڑا صحیح لہ رہے میں صد کے جوہاں ہاتھ اچھیں مل کے بولو حیدری ہڑ توڑتا ہی بولی جڑے کھڑے ہو یا جڑے چھاتے بہکے پہ بول جو پھر دور آرہے ہیں آشور کو اکوا کیا کچھ یوں بھی ہوا ہے آشور کو اکوا کیا کچھ یوں بھی ہوا ہے آشور کو اللہ کی بڑے حوصلے نال جی جنہوں دل دا مسئلہ کوشش کرے جلدی جلدی مجلے سے چھو نکل جائے کہ سیدھا شروع ہو گیا گلہ شروع ہو گئی ہاں میں ڈکڑا نہیں ڈکڑا میں ہے ہی نہیں کوئی میں ڈکینہ لے چھو نہیں میں ہمام حسیندہ داکھنا جن تکلیف شالہ نو ہووے ایتھ ہی ہووے کربلہ اچھ حسیندہ پہلے منظر پڑھا جی کربلہ دا میدان میں پیادا جب خاک کی مسند پہ تھا وہ نورِ الٰہی جب خاک کی مسند پہ تھا وہ نورِ الٰہی یہ آواز زیادہ کر بھائی ہے جب خاک کی مسند پہ تھا وہ نورِ الٰہی عباس کی حاصل تھی اسے پشت پناہی عباس کی حاصل تھی اسے پشت پناہی پھائی کر اللہ بھی راضی اتنے ہو سکتے ہیں یادانے لگی باپا کی تلوار کی شاہے خیر پرنے قدم چوم کے دی اس کی گوار پھر خاک زیور اٹھا وہ بلناکت پائے اس وقت وہ لگتا تھا خدا کو بھی سپائی یہ وہ ہی بدن ہے جو توحید پنا ہے کیا بات ہے یار کیا جی ملنگ جی ملنگ جی ملنگ جی ہاتھ اچھے ملکے بولا حیدری ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے حیدری یہ وہ ہی بدن ہے جو توحید پنا ہے یہ وہی بدن ہے کہ جو توحید پناہ ہے اجی جنگ شروع نہیں ہوئی اجی تمہیں شروع ہویا اجی میں جنگ تک جانے سر جی ایک کم کیتا میرے حسین کم وکھرا کیتا لو جی ایک دوسرے دن متھے وے کی ہلکی پھلکی بھی متھے دن درار نظر آئے نا پوچھ ضرور لیں بھی پڑھ دا ہو کھڑے تن کی تکلیف ہے لائی پہ چل دیئے پوری دنیا پہ وے دیئے کیمرہ موڑی اس متھے تلالہ تو ہی فوکس کرنی دا دلاتہ ہو چکی ہے اس امام حسین دست کا میں دادہ علی بات ہی نہیں پکیا کردہ لیکن کم از کم وے خان تیرا میار کتن ہے اکبر دے باہے کربلا دے میدان اچھ کم کیتا بزرگو کم کیڑا کیتا میں پیادہ تلوار کا موچوم کے کہتا تھا نمازی تلوار کا موچوم کے کہتا تھا نمازی تلوار کا موچوم کے کہتا تھا نمازی تلوار کا مو چھوم کہ کہتا تھا نمازی واقف ہے تیری دار سے یہ سارے حجازی اللہ نے تجھے چانے کچھ ایسے نہ آ دے اب تیرے ہی ہاتھوں میں ہے آدھی میری بارے واللہ اگر کر دے تو نہ مجھ رہ دے میں اپنی قدرت سے تجھے کر دوں گا خاضی جو منصب کن ہے میرے خیمے میں پڑا ہے صدقے 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 ہاں تجھے واللالکلالدار جو منصب کن ہے میرے خیمے میں پڑا ہے کھولو جی تروازہ آو جی بسم اللہ کری جو منصب کن ہے میرے خیمے میں اچھیتے بولو یار جو منصب کن ہے میرے خیمے میں پڑا ہے میرے خیمے میں جنگ دا ایک موضوع پہ پڑھنا ہوں ہمتنگوش بھئی انج وال برابر سجے کھ پہ تسی رہ گیا نا جی پھر میں نوہ رمان لگنے اتھے ہی میں چھوڑ جا ساں بیان دے بان دے جد رجل ملان جی بابیر جنگی اور نہیں اگل کی تی تلوار نال مستنصر بھائی بھائی موری ہو مرل ویکھ vy تلوار نال گل کی تی مرتضائی اکاؤنٹیو مرتجز نووک یا میں تلوار نال گل کی تی تیرہ کی مزاج ہے ای حسین دا سوال ہے Mرتجد تلوار نووک یا تلوار مرتجز نووک یا زندگی وران تو آدھے دو ماندے camتوں عمران قازمی زندگی بارے تلوار نو مرتجز ویکیا تلوار مرتجز ویکیا دو وائک کم کتا کم کڑا کتا سر دون نے شعبیر کے سجدے میں جھکایا دعا کرو ہاتھ کھول گئے سر دون نے شعبیر کے سجدے میں جھکایا سر دونوں نے شعبیر کے سجدے میں جھکایا دل دونوں نے سردار کے قدموں میں بچھایا تلوار کو شعبیر نے سینے سے لگایا تلوار تلوار کو شعبیر نے سینے سے لگایا کچھ گلیں ایسی ہونی ہیں جڑی ہیں بندے نو دے سر تو لنگ جاننی ہیں سمجھ آ جاننی ہیں پر وہ سمجھ دے بھی لنگ جا رہے تھے ٹھیک ہے کہ نہیں کم خراب ہی نہ ہو جائے میں پیانا میں عمران قازمی امام مسائن داداکر ماتمی دی جتی دی دھوڑ دے برابرہ جکر سنبھال نہیں صبح دی مجلس شروع ہوئے گلیں سنی ہوئے میں روک سکنا ہے بندے کوفے تو پنتالی کلومیٹر ہے کربلا پنتالی میلے تے نوے کلومیٹر ہے پنتالی میلے نوے کلومیٹر ہے پچھلے بھائی جڑے دیوار آنا جڑے سامنے بیٹھے ہو نوے کلومیٹر تے پنتالی میل حسین میدانے چاہے بندے نسے کوفے پہنچے زنانیاں انہاں دیں انہوں نے پچھ یادس ہو تسیدہ لڑنگے سو کربلا ساں انہاں دے ترکھے تو ناکیا سبادش پچھ لے هنا کہ ہو یا کیے وہ بندے پریشان ہو کے کوئی تو رونی لگ پہ پریشان ہو کے زنانیاں دے پاسے شبیر نے جب اللہ اکبر کی صدا دی ایک سوال اور مندس ہو جی کربلائے چھے فوجان دا متضاد لکھے ہوئے اترے لکھ نو لکھ اٹھارہ لکھ اترے لکھ نو لکھ تے اٹھارہ لکھ فوج لکھی ہوئی ہے بھاہ میں ہیک لکھ آئی میں پیادا عمران قازمی پیادا ہے بھاہ میں ہیک لکھ آئی میرے الوکھیں شابیر نے جب اللہ اکبر کی صدا دی شابیر نے جب اللہ اکبر کی صدا دی کونین نے سن لے میرے مولا کی منا دی غصے میں اٹھی آنکھ جو تھی رحم کی آدھے میلت ملک الموت کی اکبل میں بڑھا دے جب آگے آنکھوں کے شکلتے میں بطا دے شاپیر نے بابا کی تلوار چلا ہر شخص کو لگتا تھا میرے سر پہ کھڑا ہے ہر شخص کو لگتا تھا میرے سر پہ وہ بھاوے ہیک لکھ آئی بھاوے نو لکھ آئی تھے بھاوے اٹھارہ ہر شخص کو لگتا تھا میرے سر پہ لاؤ جی جی ستر واسطے سارا قصیدہ پڑھے حسین دی قسم ایجڑی ایج چیر ایج تری ستر ہے نا سارا قصیدہ میں بڑا جو دن دا میں سنے ہیں نا بیٹھا رہے ہیں ہم اپنے داد دن دا رہے ہیں دل آدھا رہے ہیں ابھی ایس ستر ہی پڑھ دے سارا قصیدہ نام ہی پڑھا تھے اکلی ستر پڑھا تھے مکمل قصیدہ سارا قصیدہ بھائی میں ایس ستر واسطے پڑھے آئے سارا قصیدہ میں بادشادی نگری چاہاں میں نے اس بادشادی قسم ہے اس تو وڈی قسم نہیں میں تین بار بار پیادا میں سارا قصیدہ ایس ستر دی تیسری ستر واسطے پڑھے سر چاہو بھائی جبریل دے پرزخمی ارشان دے پہنچے فرشتے کٹھی ہوگئے کتھو ہیں کربل آچوں خیرے تیرے پرزخمی تو تو لڑیا بھی نہیں تیرے پرک زخمی اوزہ کے کلیان نہیں دسا سارے کٹھی ہوگو میں دسا لوگ اندھے پسرے کے فرشتے ہیں بلا کے مسکرہ کے پیادے کی دسا شبیر نے اس غیض میں تلوار چلائی شبیر نے اس غیض میں تلوار چلائی سارا قصیدہ بھول جائیں میری ایس ستر دی تیسری ستر نہ بھولی سارا قصیدہ بھول جائیں باب مصدہ واسطہی میرے ایس شیر دی تیسری ستر نہ بھولی شبیر نے اس غیض میں تلوار چلائی شبیر نے اس غیض میں تلوار چلائی خود تیگ کی آنکھوں میں جلالت نظر آئی کہتے تھے مجھے دیکھو میں غازی کا ہم بھائی تو یہ لگی جناب دی تو ہم رخ پیڑیئے تھوڑے جا ملاد آلے پاسے ٹھیک ہے جی راضی ہو پھر جو تم حاضر آیا پھر یاد کر آیا جے پھر پڑیئے بذرگ آدن پھر پڑھ دے بھائی آدن اچھا اللہ تنہو سلامت رکھے جی میں پڑھ دا پھر جی میں پڑھ دا رہی جی بس میں لے جیو بذرگ ہو مڑے آجے مڑے آجے دنگیاں شامل ہو بھائی ساتھ دے ہو سارے اللہ تنہو سلامت رکھے جو ماحول صلی اللہ سے بنا ہے فریشتوں کو آکے سجانا پڑھ گا جو ماحول صلی اللہ سے بنا ہے فریشتوں کو آکے سجانا پڑھ گا جو ماحول صلی اللہ سے بنا ہے فریشتوں کو آکے سجانا پڑھ گا سنانے لگا میں جسلے محمد خدا کو بھی دھرتی پہ آنا پڑھ گا ہاں چنانے لگا آہ تنچہ بولو سیدین دوری سدین غلاب ہے غلاب ہے کچھی بولو نارے حیدری پہ تنچہ بہم پہ تدہ کو بھی دھرتی پہ آنا پڑھ گا ہاں ہاتھ ناڑ لگا ہے صدقے جاؤں جی گل مو گئی نا کیڑی لوڑ ہے میں چار گھنٹے پڑھا لیکن میں مردی نہ لئے لانا ہے بڑا بٹھا ہے آج میں لنا ہاری رات نہیں پڑھنا نا جی تھوڑے پڑھ لیں تجھ ساری رات پڑھے رو تنبانی نہ دے میں امام اسے اندر آگ کرا ہاں جی ہاں جی آیا بھین چارے کسیدے ایک پاس سے شیر سوڑا جے معاشر دا میدان بندے نو کلمیں نہیں پتا نا ہوئے مکی میں پڑھے ہے تے میرا قصور تے نہیں میرے لبیکھی میرے لٹک کر دا ٹیسٹ جانے تے میں پاک محمد دا ام تھی ہیا مجلس جبا تے باک محمد دیگا اللہ بندہ سیر احلا جائے او سیر احلا بندہ بیمار ہوندے ہونے شفاہ نہیں ہوندی او سیر احلا بیماری ہے یار سر جی معاشر دا میدان بندے قطار ہنچ کھڑن دو چار بندے لنگ گھڑ لگے فرشتہ کا رکو 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 کدھر جنت تسی نہیں جاڑا کیوں جی نبی اکھے سرنل کیوں لڑ دے نبی اکھے تسی نبی نے بلاو اسی آپ گل کر دیں بادشاہ اے نہ بندے نہ تسی گل کرو بادشاہ نے دے نہیں جاڑا تسی بادشاہ اسی توڑے آکھنے تے نمازہ پڑی یا روزے رکھے جو تو ساکھے آسی کیتا جنت کیوں نہیں جاڑا تسی نبی دے چہرے تے جلال آیا انہیں تے پاسے وے کے پیدے جو میں نے کہا تھا وہ جھٹھلا گئے تھے میری فاطمہ کا فدہ کھا گئے تھے وہ جرد ہے تے بولنا جرد ہے تب تب سا کھلال کلال دار صدقے میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں جی میں صدقے جاؤں مولا سلامت رکھے ہاتھ اچھے پھر بولا ہیدری ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو نبی دے چہرے جلال آیا بسم اللہ میں بسم اللہ کرا حضرہ باویہجے باویہجے میں صدر پڑھا نبی دے چہرے جلال آیا بھائی جزرہ باویہجے جوانو باویہجے صدر میں پڑھا نبی دے چہرے جلال آیا انہیں پاسے کے پاسے کیوں جنت جانے جو میں نے کہا تھا وجد لے گئے تھے میری فاطمہ کا فدہ کھا گئے ہاں نہیں تم نے ظہرہ کہ کوئی بھی مانی تمہیں اب جہنم بے جان ہاتھ چلال کلال دے چھوڑے سارے 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 مہربانی جیے توڑی دعا ہے حیدری نبی دے چہرے جلال آیا انہیں پاسے کے پاسے میں جنت جانے جو میں نے کہا تھا مجد لے گئے تھے میری فاطمہ کا اب تک جھا گئے تھے نہیں تم نے ظہرہ کہ کوئی بھی مانے تمہیں اب جہنم میں دھو نہ پڑھے گا نہیں تم نے ظہرہ آخری اشتہ ترکی مولا تو ان سلامت رکھے بی بی پاک تو انہیں رشاند ننگ لاوے میں میرے خیال دے وچی زیادہ تو زیادہ پنجی منٹ دے نزدیک کو ان پڑھ دے ادھا گھنٹہ میں ان واقع گیا ہے بھی اتنا میں پڑھ سا میں آپ ہی اکھت میں اتنا پڑھ سکتا کیونکہ میں گے جشنا تے جانے زیادہ زیادہ پنج منٹ اس تو زیادہ اب آپ پڑھنا تے چھ منٹ میمبر چھوڑ جا سا میرے الوے کھاچے ساری نوکری پنجی منٹ دے ایک پاس ہے اے چھ منٹ ایک پاس ہے اپنے آپ تا نہیں ہو دیتا آتے فقر ہے ترڑوں میں نبی زہنے دے رازے نے نبی رازی نہیں دھی رازی نہیں لو جی میں اتنا آرام لر detta환 تا کہا گھنوں میں تیری سائی نکل جائے مدد وہ باتیں چکھیں د 사건 ڈا ترکھouverان گیا سمجھ نہیں ہے سائی کر لے نبی رازی نہیں دھی رازی نہیں نبی رازی نہیں دھی رازی نہیں نبی رازی نہیں مالک بندہ ساری زندگی عبادت کرے تیار عبادت بچ دی اگر ایک نور نراز ہو جائے نہیں بچ دی مالک کو نور کہڑا ہے وہ دی وجہ تو باقی نور تے نراض نہیں ہوں دے سارے ہوں دن مالک بندہ عبادت گزار کہڑا ہوئے تو نور دنا داست دے اللہ دی آوازی پچھے آتے سن لائے اللہ دی آواز پہ جان دیئے بھاوے کوئی ہاچے ہوئے بھاوے کوئی نمازی ہوئے بھاوے کوئی ہاچے ہوئے بھاوے کوئی نمازی ہوئے چین پردے تے مردانہ نراضی ہوئے بھاوے بھارے جا بھاوے بھارے جا بھاوے بھارے جا بھاوے مارے 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 جا بھاوے بھارے جا بھاوے 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 چلی راضی ہاں تجھے لال بولا بولا جاب دابلا لکلالزار اچھا جی پڑھ لیں ایک سطر پڑھ دیں میں چھوڑ کے ہم ماتمی نہیں چھوڑن دے رہے ایک سطر پڑھ دا جی اوہی وین پڑھ دا ٹھوکر نیاز بیگ محرم دے دوران اچھا ایک سید آدھا اس وین تے شہید ہو گیا اوہی وین پڑھ دا اسے تے سلام پہ کردا چار شبان غازی دی احمد دھییاں علی دییاں تریاں غازی نوہ کے چاہیا بادشاہ چار شبان بادشاہ آگئے ہیں بابا جی منبرتے مجود ہیں یہ توڑی دعا دے صدقہ میرا سردار میری ذاتی اوقات ہی نہیں یہ توڑی دعا ہوں جتنی ہے دروازہ بند کرے جب ایک وین صرف میں کرنا ہے اوہی ماتویں نہ دیتے بالکل نہ بڑھنا میں چھوڑ گیا چار شبان غازی دی احمد دھییاں علی دییاں تریاں عباس کو لاکے سہیوال علی علی دی دی ایک لفظ آکھ ہے عباس میں اوہاں جس ساری زندگی یا قرآن چاہے یا عباس حج میں تین چانڈ لگی ہیں اے اوہ وینے نیٹ تے مجود ہیں چھے یا سات مہرم آئی چھوکر نیاز بے کشرا پہ بڑھ دم تے ایک ماتمی سید آئی کوٹ مومنکی چکدہ شرازی سید اوہ دا روپ پرواز کر گیا اسے ویند تے میں ویند سمجھا لیا تے میرے حصے دی مکان ہو جاسی علی دی دی کوئی بین ایسی نہیں ہاتھنا منو جنو کراں کوئی بین ایسی نہیں یہ دا بھرا دنیا تے آوے تے اوہ رووے علی دی دی اب باس دے پینگل حت و دا این ایک وین کی تاری سنوہ وین بی بی ایدی آتے کچاوا چوم سینے لوا تمہیں آس میں ڈی جاگتوں وکھری ہو سی جوانی آپ آسے تے شاء اللہ وینہ دے مان شاء اللہ ہر بین بھرا دے سے رکھے بس تیران غازی دن آخر ہر بندہ مکانے شامل ہو گیا آتے کچا آتے کچا آتے کچا منہ سے ہمیں ایک لفظہ کھڑ لگا زلگی دے رون واسنہ کافی یہی جو میں بین سمجھا گیا جتے جتے ہزادار بیٹھیوں سبھا دی مندلت پاک شروع ہے آبے علی دی 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 دیکھ میں سنوہا سیادہ دا غازی نچھا کے روکے بیادی تمہوں سے جڈان جوانے ودوے سن میں ڈے مار سلاحے قبول ہوئی سلاحے قبول جی صدقے جی صدقے دی آلی دی آرادی ہو جڑا میں صدقے جوان جی میں بسم اللہ کرا رو دی بیٹھی ہے تر روکے بیادی تمہوں سے تو جوان بینا زیادہ کریں بس میں سلام پہ کرتا دی 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 ہوگی ودوے سنہ اللہ ماں تم کبول کرے ودوے سنہ بھیڑی دے پر دیدا تم خدا پہ سے نگرا بے کے ویر جی بے کے بے کے تو سی اٹھی سو میں سلام کر گیا تھا اپنے آپ کے کنٹرول توڑا اپنا حق ہے میرا کم میں لفظہ تھا جیڑا بندہ ساری زندگی میں دلہ سے جنہی رو سگیا غلط پڑا میں فقیر دا مجرمہ بندہ شیعوں کے ماتن نہ کرے تو جان بھار بھجانے علیہ دی دین کوئی میں لا یاد آئے غازی نو چاکے روکے بیادی تیری آس دے وطان چھڑے آس دے وطان چھڑے سا ویچ بان دے وال کھلے سا میں آتھا ویچ با کے کڑیاں تیرے قاتل نال بھلے سا میں آتھا ویچ با کے ہوسلا 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 جی بھائی ہوسلا بھائی ہوسلا علیہ دی دی دا اوکھا میں سنوہ زندگی طرح علومی جی محسد کے جامعہ روندی بیٹھئے تیرو کے بیادی تیری آس دے پڑا میں جی علیہ دی دی دا لسویں تو سیدہ میں پرواز کی جی محسد کے میرا استاد میرا پیوننبر تے مجودے علمتے میں ہاتھ رکھے غلط پڑا غازی میں نصدا دے رہے دندگی طرح علیہ دی دا تمہاں جی سو سیدہ روپر باس کتا اللہ جی علیہ دی دی دنو کوی بیلا یاد ہے پڑا سے کھڈے پڑا چون دی کھڈے 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 سینا چون دی پڑا سے معدی رواندی کیوں ہے آدھی اماں کوئی بیلا یاد آگیا دیری سینہ دیئے کیڑا بیلا روکے پی آدھی میرے خیمے بالا کیسی ہر بندہ پسندے بے بالا کیسی ایو نو تا بال خوشی دا وجد او نو لاکھ دی بھیڑ چھ گازی مینو ترال درادالا بی بی آدھی اے کلی رہ جا سا بی بی آدھی اے میرے مار روزی بیٹھی اے سینہ دو روکے پی آدھی میرے خیمے ہر بندہ سر دے برسا دو میرے خیمے ایو نو تا بال خوشی دا وجد او نو لاکھ دی بھیڑ چھ گازی مینو ترال درالالا مینو ترالا بس او نو لاکھ دی بھیڑ چھ گازی مینو ترال دی بھیڑ چھ گازی مینو ترال درالا او نو لاکھ دی بھیڑ چھ گازی مینو ترال درالا مینو ترال دی بھیڑ چھ گازی